آپ نے لوگوں کے پتے در اور خوف کی بات کی ہمارے ساتھ سمیر احمد فیزی ہیں یہ افغانستان سے ہی تعلق رکھتے ہیں افغانستان کے پترکار ہیں میڈیا ہاؤسس میں وہاں پر کام کیا ہے سمیر احمد فیزی آپ نے وہاں سے کیا آپ کے جو لوگ وہاں پر موجود ہیں وہ آپ کو کیا بتا رہے ہیں آپ خود مجھے بتا رہے تھے تھوڑی در پہلے کہ کس طرح پاکستان جو ہے اس پورے شو کو چلا رہا ہے آپ کا فیس بوک پیش تھا اسے لے کر آپ کو تھرٹن کیا گیا آپ سے کہا گیا کہ آپ اس طرح کا کانٹینٹ پوست مت کیجئے وہ ساری ڈیٹیلز ذرا بتائیے ہمیں جی سلام علیکم ہمارا نام سمیر احمد ہے ہم افغانستان میں ایک پترکار تھے افغانستان میں وہ سبی لوگ جو ابھی افغانستان میں مجھے فون کیا ہے اس نے بولا ابھی آلات افغانستان میں بہت برا آلات ہے افغانستان میں ابھی تو وہ جو افغانستان کے پترکار تھے لیڈیس کے جیم سے اسے کے گر جائیں گے اسے کے گر کے تلاشی کریں گے اور جو داکیمنٹس باپی ملتے وہ داکیمنٹس کو پار دیں گے اور اسے کو اپنے ساتھ لے جائیں گے یہ تو بہت امارا جان پیچاند پترکار تھے افغانستان میں اسے بجے بولا جو تم افغانستان ابھی مت جاو افغانستان کا آلات بہت برا ہے ابھی ہمارا فاملی میں فاملی بھی افغانستان پر رہتے ہیں ہمارا فاملی جو ہم اسے کے فون کریں گے اسے کے مجھے اس کے مجھے بدائیں گے ابھی مجھے فون مت کرو ہمارا ماں مارداد بولتے ہیں مجھے فون مت کرو اس لیے جو ابھی اندیا میں ہو ہمارا یہاں پر کوئی پرابلم نہیں آجائے اس لیے ہم ابھی پتہ نہیں ہمارا فاملی کو بات نہیں ہوتا ہے انڈیا میں تو اتنا زیادہ خوف ہے کہ اگر آپ انڈیا سے افغانستان فون کریں گے تو تالیبان اس کو بھی ٹریس کر لے گا اور آپ کی فاملی کے لیے یہ پرابلم ہو سکتی ہے ٹھیک ہے ہمارے ساتھ بھارت کے فورما امبیسیڈر ہے افغانستان میں گاؤتم مکو پادیہائی سار بھی ہیں گاؤتم مکو پادیہائی سار war on terror کے نام پر افغانستان میں ان دو ڈیکیڈز کے انگیجمنٹ کی شروعات کی تھی امریکہ نے لیکن جس طرح سے وہ تصویر ہم نے دکھائی لاسٹ یو ایس سولجر اور افغان سوائل ایک طریقی کی وہ پننے اتحاس کے جنہیں امریکہ واپس موڑ کر نہیں جانا چاہے گا ملٹری اتحاس میں واپس نہیں موڑ کر دیکھنا چاہے گا اسے امریکہ کا سرینڈر مانا جائے اور اس سرینڈر کا ریجن کے لیے کیا مطلب ہے دھنیواد عدیتی جی ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ سرینڈر ہے کیونکہ ان کو ڈیفیٹ نہیں کر پائیں ان کو ڈیفیٹ نہیں کر پائیں لیکن دوسری طرف سے یہ ایک ٹیکٹک بھی ہو سکتا ہے یہ ان کا ایک سٹریٹیجی بھی ہو سکتا ہے تو دونوں طرف سے ہم یہ دیکھ سکتے ہیں آج آپ کہہ رہے کہ سرینڈر بھی اور یہ ٹیکٹیکل بھی ہو سکتا ہے ٹیکٹک ہو سکتا ہے ٹیکٹک کیوں کس طرح کی ٹیکٹک ہے یہ اب یہ سوچیے پچھلے تین سالوں سے جب سے انہوں نے تالیبان کے طرف ٹیکٹک کیا ہے تو یہ تو صاف صاف رہا ہے کہ کبھی نہ کبھی پچھلے یہ تین سال کے اندر تالیبان افغانستان کو ٹیکوور کرنے والی ہے ایک طریقہ تھا کہ نیگوشیٹنگ ٹیبل سے ہمیں ان کو لگایا جائیں دوسری طرف سے ہے بیٹلفیڈ نیگوشیٹنگ ٹیبل میں بھی انہوں نے کوشش کیا انٹر آفغان ٹوکس دوہا کے تھرو لیکن دوسرے طرف سے ملٹری ٹیکوور بھی ہو گیا ہے اور اس کو یونائٹیڈ سٹیٹس نے کسی وقت روکا نہیں وہ کہہ بھی دیئے تھے کہ ایکشلی ان کی کوئی دشمنی تالیبان کے ساتھ نہیں ہے جب وہ افغانستان میں آئے تھے تو ان کی جو دشمن تھی وہ تھی الکایدہ اور انٹرنیشنل تیریریزم جو افغانستان میں ہونے والا ہے اس میں ان کا خاص کچھ پروا نہیں تھا لیکن کیونکہ ان کے ساتھ نوردن آلائنس ایک نئی افغانستان constitution draw کی گئی وہ ایک طرح سے وہ counter terrorism operation سے counter insurgency بن گیا بعد میں training and equipping بن گیا اب پچھلے تین سال میں انہوں نے actually تالیبان کو مدد کیا ہے افغانستان میں آنے کے لیے تو یہ سوچنا ہے اگر ایک چیز ہے کہ وہ نکل گئے اور تالیبان جگہ بھر لی دوسرا ہے کہ انہوں نے ان کو مدد کیا اگر انہوں نے ان کو مدد کیا تو اُن کا کیا اپائے تھا اُن کا کیا آئیڈیا تھا اُن کی کیا میں نے plan strategy کیا تھی تو ہمیں ایک طرف سے لگتا ہے ہم تھوڑے سے آگے سے ہی بول رہے ہیں کہ ایک طرح سے انہوں نے جانبوچ کے اس علاقے کو destabilize کرنے کا وعدہ کیا اور اس میں وہ اکیلے نہیں ہے کیونکہ دوسری طرف سے پاکستان اپنے کارن کے لیے اپنے ریزنز کے لیے وہ ہی چاہتی ہے کہ یہ تالیبان کی افغانستان ہمیشہ کے لیے destabilize رہے تاکہ وہ strong اور united نہیں بنے تاکہ وہ ان کے لیے threat نہیں بنے تاکہ وہ dividend line اور یہ پشتون question کو کبھی نہیں اٹھا پائیں تاکہ ہندوستان کو افغانستان سے باہر رکھیں اور اب ایک نیا انداز آ گیا ہے کہ چین کے ساتھ افغانستان کو میں نے central asia اور چین کے طرف orient کیا جائے تو یہ بھی ایک possibility ہے اس میں ہمیں سوچنا چاہیے دھیان رکھنا چاہیے ہم نہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ ہی ان کی strategy ہے آپ possibilities کی بات کریں روبندہ سچدیو روبندہ سچدیو 20 سال میں یہ پہلا موقع ہے two decades میں پہلا موقع ہے جب کوئی یو ایس سولجر افغانی سوائل پر اس وقت موجود نہیں ہے 2462 یو ایس سروس میمبرز اور جو سیویلینز تھے ان کی موت ہوئی خود امریک ریپورٹس کہتی ہیں 2.5 ٹریلین ڈالرز خرچ کی امریکہ نے لیکن جس طرح سے یہ midnight exit ہوئی اس کے بعد امریکہ کے credentials پر بہت سارے سوال اٹھے امریکہ کی ریپورٹیشن اگر میں آمرو اللہ صالح کے سٹیٹمنٹ کی بات کروں انہوں نے کہا سپر پار مینی پار بن گیا ایک آتنکی سنگٹھن کے سامنے جی ہاں امریکہ کی بھرپیٹی ریپورٹیشن ہوا ایویکویشن اتنا انپروپیشنلی پلانڈ تھا بزاک لگتا ہے اس کے علاوہ انٹیلیجنس فیلیر ماتر کچھ دن پہلے بائیڈن کہہ رہا تھے کہ نبی دن تک تالیبہ نہیں پہنچ بائے گا کابل وہ نو گھنٹے میں نو دن میں پہنچ گیا رہی تو یہ ساری چیزیں رہی ہیں امریکہ کے ساتھ مانا پرنتو کیا ہوا ہے امریکہ نے اپنا کانسپٹ کی پاور کیا ہوتی ہے اس کو بدل دیا یہ گیم ہوئی نا امریکہ کی اول ہوا کی میرے کو وہاں پہ اپنا فٹ سولجر نہیں چھوڑنا اور ابھی جو میسٹر صاحب بتا رہے ہیں ان کو بھی تو پتا ہوگا جب جائیں گے تو کیسے کیاوس ہوگا پر انہوں نے گیمبل کرا انہوں نے گیمبل یہ کرا کہ ہماری پاور the very nature of power is changed ٹیکنالوجی کی طرف ہو گئی ہے ابھی بھی امریکہ کہہ رہا ہے میں نکل تو گیا پر میں کو بدلہ لینا ہو تو میں اسے ان کو بھی میں نکال دوں گا کیسے ڈرونز مسائلز اسی طرح کی چیزوں سے رو بیتر ساری ہم انٹرپٹنگ یوں لیکن یہ سوال ہو یہ بات میں میں جنرل گرمی سنگھ سے بھی لوں گی امریکہ نے کیا کیا امریکہ نے ایک تیروریسٹ آؤٹفٹ کو عام کر دیا اس کو اے فوس دے دیا اس کو لڑاکو ویمان دے دیا وہ لگاتا رہا ہماری درشک ایک ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے کہ کس طرح سے ہینگر میں جا کے جو شینوک ہیلیکوپٹرز ہیں یو ایس کے حالانکہ یہ بھی ریپورٹس ہیں کہ یو ایس فوسز جو ہیں انہوں نے بڑی سنکھیا میں انہیں ڈسیبل کیا ہے یہ انشور کرنے کی کوشش کی ہے کہ ان کا استعمال نہ کیا جا سکے لیکن یہ سارا ایکوپمنٹ یہ ساری ویپنز یہ سارے جو فائٹ اجٹس ہیں یہ وہاں پر کھڑے ہیں آپ نے اے فوس دے دیا ایک تیرور آؤٹفٹ کو امریکہ نے تو وہی بتا رہا ہوں نا انٹیلیجنس فیلیر ہے امریکہ نے یہ سوچا تھا کہ تالیبان آج آئے گا اور تین چار مہینے بعد آئے گا اور افغان سرکار سٹرونگ انہف ہے افغان سرکار جو ابھی ہے گھانی کی اور تالیبان انہیں ملے جو لی سرکار کوئلیشن ٹائپ بنا لیں گے تو ٹھیک ہے جو ساری آمز وغیرہ تھی وہ افغان گورنمنٹ کی ہے نا تو امریکہ نے ابھی تو میں کہہ رہا ہوں یہ انٹیلیجنس فیلیر ہے کس حد کا امیجن نہیں کر سکتے ایم ریلی شکت تو یہ سیچویشن ہے بھارت کے حساب سے بھارت کو اس میں why not offer humanitarian aid to افغانستان medicines اس سمیں وہاں medicines کی بہت تگڑی کمی ہے اور پتہ ہے کل کیا ہوا ہے WHO نے پہلی بار ایک plane بھیجا ہے world health organization میں جو مزار شریف جا کر کہ medicines لے کے گیا ہے کیونکہ بہت امرجنسی تھی اور وہ پتہ ہے plane کس کا تھا پاکستان international airlines کا تو پاکستان تو ہر جگہ اپنا بنائے گا بٹ اس کو لگ رکھئے میں کہہ رہا ہوں انڈیا ہماری pharma industry known ہے ہم as humanitarian ہم UN کو بولیں طالب کو بولیں کسی کو بولیں ہم تو ہزاروں ٹن medicine دیتے ہیں for the Afghan people اوکے سو یہ دوسرا ہمیں اپنی جو پی ایم کی میٹنگ ہے میں بار بار کہہ رہا ہوں ہمیں امریکہ نے جو بھی وروادی کری امریکہ کو push کرنا چاہیے کہ ایران سے sanctions ہٹاؤ ایران سے sanctions نہیں ہٹی تو یہ سارا central Asia جو بات رہی سارا گیا Chinese orbit میں اور ہمارا ایک فوٹھول بھی نہیں ہو پائے گا in the central Asia region تو these are some things and we should call for a dialogue یہ جو آج میٹنگ ہوئی ہے کیا ہوئے dialogue ہی تو ہے معنیتہ دے نہ دے etc دنیا ڈائیلوگ کرے گی طالبان کے ساتھ کرنا پڑے گا دنیا کو امریکہ نے G7 کی میٹنگ بلائی تھی کچھ دن پہلے right UN Security Council چھوڑیے دنیا کو اس پرابلم کو فیس کرنا پڑے گا as more and more humanitarian اور barbaric incidents آئیں گے سامنے آپ اسے کہہ رہے humanitarian لحاظ سے اس کو فیس کرنا پڑے گا presenting B News app available on Google Play and App Store download it now